اسلام علیکم ہم اپنا جو ٹاپ ٹک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانسکریپشن میں ہم کرتے ہیں کہ ٹرانسکریپشن کیوں ضروری ہوتی ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے ڈیئر نے دیکھا ہے ہمارے پاس ڈیئر نے اور اس کے اوپار ڈیفرنٹ ٹائپس کے جینز موجود ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے کسی ایک جین کو آگے پروٹین بنانے کے لیے ہم یہاں سے اس کو استحmate کرتے ہیں نکالتے ہیں کس کی شکل میں米سینجر آرنے کے شکل میں کہ ڈیئر کی ایک جیند پانی بڑائی ہے لیکن ایک از ہارٹی نے آپ کو کےRahورنیں بنا سکتا ٹرانسکریپشن کرتے ہیں یا کوڈ کرتا ہے کس کی شکل میں مسنجر آرنے کی شکل میں اس کو کیا کہتے ہیں ٹرانسکریپشن کہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں گے ٹرانسکریپشن مسنجر آرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے مسنجر آرنے موو آٹ کرتا ہے سیڈپلاٹ کے در آتا ہے نکلے سے پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے ریبوسوم موجود ہوتا ہے تو ریبوسوم کے اوپار یہ جو میسے تھا اس کا ڈی این اے کا جو کہ مسنجر آرنے لے کے آئے تھا ریبوسوم کیا کرتا ہے اس کی وجہ پروٹین کیا کرتا ہے پروٹین کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی انجائم ہو سکتی ہے وہ کوئی سٹرکٹر پروٹین ہو سکتی ہے تو ہم آج کے اپنے لیکچر میں صرف یہ ٹرانسکریپشن جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹرانسکریپشن ہوتی گیا ٹرانسلیشن ہم اپنے انشاءاللہ نیپس لیکچر کے اندر پڑھیں گے ہم دیکھتے ہیں پھر ٹرانسکریپشن کے بارے میں تو ٹرانسکریپشن جو ہے وہ تین فیز کے اندر ڈیویڈز ہے کون کون سے تین فیز ہیں پہلی ہے انیشیشن دوسری ہوتی ہے الانگیشن اور تیسری ہے ترمینیشن تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ انیشیشن میں کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے ڈی این اے ریپلیکیشن پڑھا تھا وہاں پہ ہمیں ایک ڈی اے پولی مریز چاہیے تھا لیکن یہاں پہ ہمیں ریپلیکیشن کروانے کے لئے ہمارے پاس ایک فیکٹر ہے جس کو ان کیا کہتے ہیں آر این اے پولی مریز کہتے ہیں اب یہ جو آر این اے پولی مریز ہوتا ہے یہ پروکریارٹس کے اندر تو تینوں ٹائپ کے مسینجر آر این اے ٹراسفر آر این اے اور ریپو سیمول آر این اے تینوں ایک ہی بناتا ہے لیکن اگر جو کریارٹس کی ہم بات کریں تو اس کے لئے ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے پولی مریز جو ہے آر این اے پولی مریز بان ہوتا ہے اور خودی ہوتا ہے آر این اے ماہی کریارٹس کی تین ٹائپس ہیں یوکریارس کے اندر، پروکریارس کے اندر سنگل یہ رنے پولیمریز کیا کرتا ہے ان کی تین اٹل سمناتا ہے چلے آپ دیکھتے ہیں رنے پولیمریز کیسے اس کے اوپر ڈی این اے کے اوپر اٹیج کرتا ہے اسی پوائنٹ کے اوپر کیسے جاتا ہے رنے کے پاس کوئی آلزت تو موجود ہے نہیں آنکھیں تو ہیں نہیں کہ دیکھ لے گا کہ یہاں سے کیا کرنا ہے میں نے کافی کروانا اس کو تو کیا ہوتا ہے ڈی لے کے اوپر ایک سپیشل ٹائپ کی سیکوینس ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پروموٹر کہتے ہیں اب یہ پروموٹر کہاں پہ ہوتی ہے یہ جہاں سے ہم نے جین کاپی کرنا ہوتا ہے اس سے پیچھے موجود ہوتی ہے اب ہم دیکھیں بھوک کے اندر لکھو کہ پروکریارس کے اندر یہ جو پروموٹر سائٹ ہوتی ہے اس کا لکھا ہوا ہے پروکریارس کے اندر پروکریاش کے اندار جو پروپوٹر سائٹ ہے منس ٹین اور منس تھرٹی فائل کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے وہ کون کونسی ہے اگر ہم اس کی بات کریں منس ٹین والے گی تو وہ ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے اس کو آپ ٹاٹا باکس یا ٹاٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ والی ہوگی اور جو تھرٹی فائل والی ہے یہ کونسی ہے ٹاٹا گاکا بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہاں پہ موجود ہے پروکریاش کے اندر موجود ہے منس ٹین اور منس تھرٹی پائل کے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اور جو پریاش کے اندر ہم اگر دیکھیں تو یہی پروپوٹر سائٹ جو ہے یہ والی جو سائٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگی منس ٹوینٹی فائل کے اوپر اور دوسری جو ہے ٹاٹا گاہ جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے وہ موجود ہے منس سیونٹی کے اوپر اب یہ منس ٹین یا منس تھرٹی فائل یا منس ٹوینٹی یا منس سائٹ کی یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ آجیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جو ویڈیو میں شوٹ کرویا ہے میں نے کہا یہ جین ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جین کاپی کروانے اور اس جین کو کاپی کروانے کے لیے میں نے کیا کہا ہے اب یہ پوائنٹ دیکھ لیں آپ یہاں سے ریپلیکیشن اس کی کیا سٹارٹ ہونی ہے جین کی مسنجر آرنے یہاں سے بننا ہے تو جو پرموٹر سائٹ ہے اب جیسے ہی ہم اس سائٹ پہ جتنا چلیں گے تو وہ منس میں آئے گا کتنا منس میں آئے گا اس سائٹ پہ جیسے جاتے جائیں گے تو وہ پلاس میں اب یہ منس 1,2,3,4 یہ ہے کیا یہ جتنے نیپلیوٹ آئے اس کاپی سے اس مسنجر آرنے سے پیچھے موجود ہوگے ان کو کیا کرتے ہیں منس میں نام دیتے ہیں اب منس 10 کا مطلب یہ ہے پروکری آرٹس کے اندر جو پرموٹر ہے جس جگہ سے اس کی مسنجر آرنے کی پاپی بننی ہے اس سے 10 نیپلیوٹ آئیٹ اس سائٹ پہ ٹھیک ہے 10 نیپلیوٹ آئیٹ پیچھے اور اگر 35 کی بات کریں تو 35 نیپلیوٹ آئیٹ اس سے پیچھے کیا موجود ہے ہمارے پاس پرموٹر موجود ہے سیم اسی طرح سے روکری آرٹس کے اندر بھی آپ کو اسی کی یہ کنسپٹ جہاں میں رکھنا ہے کہ منس 25 کا کیا مطلب ہے کہ جہاں سے کافی سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے منس 25 پیچھے جائے گے 25 والے نیپلیوٹ آئیٹ کے اوپر کیا موجود ہے پرموٹر موجود ہے ٹھیک ہے پرموٹر اب یہاں پہ کیا ہے پرموٹر آپ کے پاس ادھر آکے یہ سمجھیں آپ لانگی ہے ٹھیک ہے اب اس پرموٹر نے کیا کیا ہے اب آرنے پولیم ریز اس پرموٹر والی سائٹ پہ کیا ہوگا آکے اٹائر ہوگا اور اگر ہم آرنے کی بات کرتے ہیں تو آرنے کی ہمارے پاس کمپونٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس ٹائب سے بنا ہوتا ہے چار اس کے کمپونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آرنے کو کیسا پتہ چلتا ہے جب کون لے کے جاتا ہے پرموٹر کی طرف اس کو تو ہم اس کی چینگ کی بات کرتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ بیٹا ہو گیا یہ بھی بیٹا ہے اور یہ والا جو فیکٹر لگا اس کو کہتے ہیں سگما فیکٹر کیا کہتے ہیں سگما فیکٹر اب یہی سگما فیکٹر ہی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے لیڈ کرتا ہے آرنے کو چلتا ہے اور جا کے اس جگہ پر اٹیج کرتا ہے آفٹر اٹیج میں سگما فیکٹر کیا ہوتا ہے اس سے ریلیز ہو جاتا ہے اس کا سف کام کیا ہوتا ہے اس نے یہاں کے آگے اس کو اٹیج کرونا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آرنے پولیم ریز بن گیا ہے سیم اسی طرح سے آرنے پولیم ریز کیا کرے گا دیلے کا جو سٹینڈ ہے اس کو کیا کرنا انجپ کرنا سٹارٹ کر دے گا اب یہ چھوٹی دیاگرام ہے تو ہم اس کے انتار الانگیشن کے اندر ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ اب اس میں سٹینڈ کیس طرح سے بنتے ہیں تو جب کیا کیا ہے آرنے پولیوریز نے اس کو کیا کروا دیا ہے انجپ کروا دیا اس کو ایک کیا بن گیا ہمارے پاس ٹرانسکریپچن آپ اس کو ببل بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے ہمارے پاس ڈی اے نے کردہ ریپلیکیشن ببل تھا اب ہمارے پاس ٹرانسکریپچن ببل بھی بند چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں دو سٹینڈ ہمارے پاس یہاں ڈی اے کے موجود ہیں لیکن جو ہم نے آرنے بنوانا ہے وہ ہم نے کیسے ہمیں ایک سٹینڈ ہے یہاں پہ جو دو سٹینڈ ہوتے ہیں ان کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹینڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کوٹن سٹینڈ یا اس کو ہم سٹینڈ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کون کوٹن سٹینڈ ٹھیک ہے اور اسی کوٹن سٹینڈ کو ہم سٹینڈ بھی کہتے ہیں اور اگر ہم اس سٹینڈ کی بات کریں اس کی نام کی تو اس کو ہم انٹی سٹینڈ یا ٹیمپلیٹس بھی کہتے ہیں انٹی سٹینڈ یا ٹیمپلیٹس بھی کہتے ہیں انٹی سٹینڈ یا ٹیمپلیٹس بھی کہتے ہیں تو ہم بچے کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کیا کروا رہے ہیں یہاں سے ہم نے بنوانا ہے کیا آر این اے مسینجر آر این اے یہاں سے بنانا ہے اب الانگیشن کیا بات کرتے ہیں تو الانگیشن میں کیا ہوگا جس طرح سے آپ لوگ کو پتہ یہاں سے ہو چکا ہے تو آر این اے پولیمریز کیا کرے گا اس کے جو ساتھ لگنیا نیپلوٹائٹ وہ یہاں پہ اٹیج کرنا سٹارٹ کر دے گا اب ہمارے پاس کیا موجود ہے یہاں پہ ڈی این اے کی جو سیکنس کے اوپر ہمارے پاس ایڈین موجود ہے اور اگر ہم ڈی اے نے ریکلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اے ڈی ایڈین کے ساتھ کیا لگاتے ہیں آئی میر لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ کیوں کہ آر این اے کے اندر آئی میر جو ایپسنٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے یورا سے لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا بات کرتے ہیں اب ایک اور بات کے سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے جس طرح سے یہ میں نے ویسے ڈی اے نے ریپلیکیشن کے اندر بھی بتایا تھا اب یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں ہیں سیم وحی کنسیپٹ ہے یہاں پہ بھی جو آر این اے پولیمریز ہے دو باتیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کیا کرے گا نیو جو نیوکلوٹائٹ ایڈ کرے گا وہ تھری اینڈ سے ایڈ کرے گا ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہمیشہ نیو سے ٹرینڈ بنے گا مسینجر آر این اے کا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس یہ والا جو اینڈ ہے وہ تھری اینڈ ہے اور یہ والا فائیو اینڈ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس نے کھان سے سٹارٹ کیا ہوگا ہے اس نے جو سردارٹ کیا ہے مسینجر آر نے بنانا وہ تھری اینڈ سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس نیو سٹینڈ بنے گا ساتھ دے گا اس کے اینٹی ڈریکشن میں ہونا ہے تو یہ اگر تھری ٹو فائیو ہے تو وہ ہمارے پاس ٹو فائیو ٹو ٹری ڈریکشن ہونے سے اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گوانین ہمارے پاس سیٹوسینی کے ساتھ لگ جائے گا اور یہاں پہ گوانین ایڈینین تھائیوین اور اس کے ساتھ یورا سیل آپ کیا کر رہے ہیں اب اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک مسینجر آر میں بنانے گا جیسے جیسے یہ بنتا جاتا ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے اور یہ بار کی طرف ایسے نکلتا جاتا ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو مارے پاس نیو سٹرینڈ بنائے وہ کیا ہے فائیو ٹو ٹری ڈریکشن بنائے دونوں کنسیپ ٹرین میں نیو ڈکرو ٹائیڈ جو ایڈ کی ہیں وہ ٹری ڈریکشن سے ایڈ ہوئے ہیں اور جو نیو بنائے وہ کہاں ہیں فائیو ٹری ڈریکشن اب کیونکہ ڈی او الہ جو ہے اس میں جو بھی ترین بنانا ہوسیں دو باتیں ٹائے ہوتی ہیںarn???? اس کے بعد پروٹین ہے کی لنس اگلان کی لنس اون نے کہاں 피رہ تو پھر جین کی کہیں نہ کہیں پہ ترمیلیشن بھی ہونا ہے کہیں نہ کہیں پہ اس کا اتتام بھی بھی ہوں یہ تو نہیں ہے کہ پروڈ ایسے ہی چلتا جاہ گا جینep flower ڈک Bennett ہوتا جائے گا اب ہم اس کی جب بات کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگا بچے اب اس کو ایک سگنل بھی اب وہ سیگنل کیا ہے وہ دیتا ہے ڈی این اے کے اوپا ایک سپیشل ٹائپ کی سیکوینس آ جاتی ہے اس سیکوینس کو ہم کیا کہتے ہیں سپیشل ٹائپ کی سیکوینس کونسی ہوگی اس سیکوینس کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہوں گے جی سی جی سی یہ سارے کیا گولین ٹیکوسین او ساتھ میں ایڈین انتھائیمین ایڈین انتھائیمین جب یہ ٹائپ کی سیکوینس آ جائے گی تو آر این اے پوری مریز کو پتہ چال جائے گا کہ یہاں تک ہم نے کیا کرنا ہے مسینجر آرنے کو کاپی کروانا ہے تو جب یہاں پہ جاتا ہے ہمیں ادھر آپ کو تھوڑی سی دائیگرام بھی اس کی علیدہ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ادھر ایک اور بھی ٹرم کا یود ہونا ہے اگر ایسے کیا ہے مسینجر آرنے بان رہا تھا تو جب جی سی جی سی پیرنگ ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ مسینجر آرنے ایسے کال ہے آپ کو بس یہ فائیو اینڈ ہے اور یہ ہمارے پاس سری اینڈ بان گیا ہے اور یہاں پہ کیا ہوتی ہے ساری جی سی جی سی پیرنگ ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم جی سی ہیئر پین بھی کہتے ہیں جی سی ہیئر پین ہیئر پین کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو سٹرکچر اینڈ میں بنی ہوئے وہ ہیئر پینز جو ہوتی ہیں ان کی طرح کے بنی ہوئے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایک ڈیولی سینڈ ہمارے پاس مسینجر آرنے بان چکا ہے اور اس کی ترمینیشن بھی ہو چکی ہے ترمینیشن کیسے ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب تھوڑی سی چینجنگ ہم دیکھتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں کوس ٹرانسکرپچن موڈیفکیشن کہ مسینجر آرنے کے بننے کے بعد پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ہے اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو دکھا جاتا ہوں آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے ایک مسینجر آرنے بان چکا ہے جو کہ کیا ہے فائیو ٹو ٹری ڈیولیشن اب پروکریارٹس کے اندر اس کی موڈیفکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پروکریارٹس کے اندر کیونکہ ویل ڈیفائن نیوکلیس بھی نہیں ہے باقی آرگنیلیس بھی نہیں ہوتی وہاں پہ اس کو سامنا نہیں کرنا پڑتا فاسپر ٹیز انجائنگ ہو گیا ٹھیک ہے اب لیکن یہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے نیوکلیس سے نکل کر اس میں غیبوسوم تک پہنچ رہا ہے تو سامنا دے رہے ہیں نیوکلیس سے زندہ ہی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فاسپر ٹیز ہو گیا ان کی کیا کوشش ہوتی ہے وہ اس کو کیا کر دے ڈسٹریک کر دے یا بریٹ کر دے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کون کون سی باڈیفکیشن ہوتی ہے تو پہلی کیا ہوتی ہے اس کی فائیو اینڈ کے اوپر کیا ہوتی ہے ایک قیب بنتی ہے یہ قیب اس طرح سے نہیں ہے جہاں پہ کیا لگتا ہے سیون میتھائیل جی ٹی پی جی ٹی پی کیا ہے سیم اس طرح سے جس طرح سے آپ کے پاس ایٹی پی ایک مالیکیول ہے یہ بھی کہہ سیون میتھائیل وینوسین ٹرائی فارسپیر اب یہ بھی آپ کے پاس نیکلو ٹائٹ کی ایک ٹائپ ہے لیکن کیا ہے وہاں پہ سیون نمبر کے اوپر وہاں نین کے ساتھ کیا لگا ہوئے میتھائیل کے اوپر لگا ہوئے میتھائیل کا آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے سی ایچ ٹری والا ایک گروپ لگا ہوئے جہاں پہ کیا ہے تو یہ کیا ہوگی اس کا ایک صدرہ بھی کیا ہو گیا محفوظ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے پاس ایک ٹیل بنتی ہے جس ٹیل کو کیا کہتے ہیں پولی اے ٹیل اب پولی اے ٹیل کا کیا مطلب ہے پولی کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ اور اے سے کیا مراد ہے یہاں پہ ایڈی نہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایڈی نہیں کی ایک ٹیل بنتی ہے جو کہ مسلسل ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک تو یہ چینجے ہو گئے اب یہ کیا ہو جائے گا محفوظ ہو گیا یہ کیا کر سکتا ہے آسانی سے مومنٹ کر سکتا ہے ایک دوسری چینجے یہاں پہ ہوتی ہے وہ چینجے کونس کی ہوتی ہے کہ اس مسنجر آ رہے ہیں کے اندر دو ٹائپ کے پارٹ سمجھ لیں آپ جب فریکمنٹ سمجھ لیں ایک کو ہم کیا کہتے ہیں انٹران کہتے ہیں اور دوسری کو ہم کہتے ہیں اگزان اب ہم کیا کہتے ہیں اس کو ایسے کلر سے ظاہر کروا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا انٹران ہو گیا اور ادھر کیا ہمارے پاس اگزان ہے اب یہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو انٹران ہوتا ہے وہ نان کوٹنگ ہے اس لئے کیا کرنی ہے پروٹین نہیں بنوانی جبکہ جو اگزان ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کوٹنگ سی پیوز ہوتی ہے وہوں نے آگے پروٹین بنوانی ہوتے ہیں تو اس ویسے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں سپلائسنگ کہتے ہیں اس پروسس کو ریموال آف انٹران اس کارڈ سپلائسنگ اس کو ہم کہتے ہیں سپلائس ہیں کون کرتا کون ہے سپلائس یو سوم ایک دہن ہوتا ہے جس نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ریموو کروانا ہوتا ہے اور یہ ریموو ہونے کے بعد ہمارے پاس سر اگزان پل جاتے ہیں جو کہ کیا ہیں پروٹین کوٹن ہے پروٹین سیکویس رکھتے ہیں اب ہمارے پاس سر یہ والا مسینجر آرنے بن جاتا ہے جس نے کیا کرنا ہوتا ہے آگے جا کے پروٹین بنوانی ہوتی ہے ریمو سوم کی مجودگی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانسلیشن وہ انشاءاللہ ہمارا نیکس لیکچر ہوگا آج تک ہم نے یہاں تک ہی پڑھائے کہ ٹرانسکریپشن کے اندر مسینجر آرنے ہمارے پاس کس طرح سے بنتا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا بک سے ایک دبا لاتمی ریڈنگ کریں